اسلام علیکم ویورز میرا نام فیصل مغل فرم نیو پارک ٹیڈنگ کمپنی اور آج آج رہیں ایک نئی زبطہ اس ویڈیو کے ساتھ اسلام علیکم ویورز کامران ڈار فرم نیو پارک ٹیڈنگ کمپنی اور آج ہم آپ کو دکھائیں گے زی تھاؤزن کا ریپلیکہ کا ریویو اور اس کی ان باکسنگ دکھائیں گے اور جنہوں نے ابھی تاک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تو جی ویورز ابھی بڑھتے ہیں ان بوکسنگ ہی جانے اور آپ کو دکھاتے ہیں بھائی کس فارم میں آتا ہے اور اس کے بعد جب یہ اسمبلنگ پروسیس ہو جائے گا اس کا ٹوٹل یہ ریڈی ٹو آج اگا ڈسپلی میں اس کے بعد اس کا کمپنی ریپیو کریں گے تو بڑھتے ہیں ان بوکسنگ ہی جانے موسیقی موسیقی تو جی ویورز بڑھتے ہیں اس کی مینڈ ڈیٹیل کی جانب تو کلر سکیم جیسے آپ کو ہمیں دوبارہ سے بتا دوں فرنٹ کے اوپر ہمیں اپس ریڈ اینڈ بلیک کلر سکیم ہے سیکنڈ پہ بلیک کلر سکیم ہے اور نمبر تھرڈ پہ بہت ہی زبردست جو ہے گرین کلر سکیم ہے تینوں کلر بہت ہی زبردست ہیں مجھے جو ہے فرس بلیک اینڈ ریڈ اور یہ گرین کلر سکیم کافی اچھی اٹیکٹیو لگی ہے آپ کو کلر سکیم کونسی اچھی لگی ہے اپنا کومنٹس کار کے فیڈبیک ضرور دیجئے گا تو بڑھتے ہیں اس کے مین فیچر کی جانب تو فرنٹ اینڈ بیک جو اس کا ریم سائز ہے وہ سیونٹ اینچ کے ہیں فرنٹ ٹائر کی بات کریں تو فرنٹ کے اوپر ایک سو دس ستر سترہ کا ہمیں ٹائر مل جاتا ہے ریئر پہ بات کریں تو ریئر کے اوپر ہمیں ایک سو پچاس ستر سترہ کا ٹائر مل جاتا ہے ریئر ٹائر اگر آپ ایکسٹینڈ کرنا چاہیں تو اس میں آپشن مجود ہوتی ہے آپ ون سکسی کا بھی ٹائر اس کے اوپر ایزی لی لگا سکتے ہیں ابھی بڑھیں اس کے فرنٹ لک کی جانب تو بہت ہی زبادہ سٹائلش قسم کی جو ہے اس کی فرنٹ لک ہے اوڈیٹو ریپلیک ہے زی تھاؤزنڈ کی فرنٹ لک ہے اس کے اوپر چیک کریں تو زی تھاؤزنڈ کو آپ سرچ بھی کریں تو سیم جی شیپ میں آتا ہے فرنٹ کے اوپر جو ہے پروجیکشن لائٹ لگی ہوئی فور پروجیکشن ہے لو بیم کے اوپر ٹو پروجیکشن آن ہوتی ہے اور ہائی بیم کے اوپر فور پروجیکشن لائٹ اس کی آن ہوتی ہے ابھی بات کریں اس کی شاک سسپنشن کی تو فرنٹ کے اوپر ہمیں اپس اینڈ ڈاؤن شاکس مل جاتے ہیں اپس اینڈ ڈاؤن شاکس جو نارمل شاکس ہوتے ہیں ٹیلیسکوپی شاکس اس سے اس کی پرفارمنس کافی اچھی ہے اور سسپنشن بھی کافی اچھی ہوتی ہے اور موسٹی جو اڈوان جتنے بھی ہیں اس میں اپس اینڈ ڈاؤن شاکس آ رہے ہیں تو اس کے اندر بھی تینوں موڈلز کے اندر نئے لیٹس اپس اینڈ ڈاؤن شاکس لگے ہوئے ہیں بریکنگ سسٹم کی بات کریں تو فرنٹ کے اوپر ہمیں ٹو فلوٹنگ ڈسک مل جاتی ہے بھی ڈیول پسٹن کیلیبر ریئر پہ بات کریں تو ریئر کے اوپر سنگل ہیوی ڈسک مل جاتی ہے بھی سنگل پسٹن کیلیبر کافی اچھی بریکنگ سسٹم ہے کنٹرولنگ کافی اچھا ہے سپیشلی یہ بائک جو ہے کافی اچھا لائک کیا جاتا ہے ان لوگوں کو لوگ کافی پسند کرتے ہیں جو نارمل یوز کے لیے اگر اس بائک کو یوز کرنا چاہے وہ بھی کر سکتے ہیں لونگ پہ لینا چاہے سپیشلی لونگ کے لیے کافی زبادہ کمفرٹیبل رائیڈ ہے اس کو سٹریٹ بائک بھی بولا جاتا ہے نیکڈ بائک بھی اس بائک کو بولا جاتا ہے اور آن روڈ آپ کسی بھی لونگ لے کے جانا چاہے کہیں بھی ٹورنگ کرنا چاہے تو اس کے اوپر آپ کر سکتے ہیں آف روڈنگ پرپس کے لیے بلکل نہیں بنا ہوا آن روڈ آپ کہیں بھی لوگ لے کے جانا چاہے لونگ اس کو لے کے جا سکتے ہیں منیمم جو مائلیج اس کی ٹیوننگ ہے وہ ٹو تھاؤزنڈ ہے پہلی ٹاؤزنڈ پہ ہوتی ہے دوسری ٹو تھاؤزنڈ پہ ہوتی ہے اور فرسٹ جو آئل چینج آپ بائک کا وہ ٹری ہنڈڈ مائلیج پہ ہوتا ہے تو یہ کچھ اس کے جو ہے وہ تو پرکوشن سے ادایت ہوتی جس کو لازمی فالو کرنا پڑتا ہے آپ کوئی بھی بائک لیتے ہیں اس کا ٹائم لی آل چینج کریں اور جو برینڈ نیو مشین ہے تو اس کو کم سے کم ٹو تھاؤزنڈ مائلیج تک نارمل آئیڈیل سپیڈ کے اوپر چلیں اس کے بعد آپ اس کو اس کی ٹیسٹ رائٹ بھی کر سکتے ہیں اور ٹاپ سپیڈ چیک کرنا ہے وہ بھی کر سکتے ہیں ٹو تھاؤزنڈ منیمم کرنا چاہیے ہم بھی جو آپ کو اس کی ٹیسٹ رائٹ دکھائیں گے وہ نارمل زیرو ٹو ہنڈرڈ ہی چیک کروائیں گے کیونکہ برینڈ نیو مشین ہے اس کی ٹاپ سپیڈ برینڈ نیو کی برینڈ نیو انجن کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی ہوگی تو ابھی بڑھتے ہیں اس کے اوپر کنٹرولنگ اسمبلیز کی جانے تو رائٹ سائٹ پہ ہمیں کل سوچ کی اوپشن مل جاتی ہے نیچے لائٹ آن آف کی اور نیچے ہمیں سلسٹارٹر کی اوپشن مل جاتی ہے لیف سائٹ پہ بات کریں تو یہاں پہ ہمیں ڈیمپر کی اوپشن مل جاتی ہے ہیزر بٹن کی اوپشن مل جاتی ہے لائٹ ہائی لو کی اوپشن مل جاتی ہے نیچے انڈگیٹرز کی اور سب سے لاز میں ہمیں ہورن کی اوپشن مل جاتی ہے یہاں پہ اس کینڈل کے اوپر جو ہے وہ یو ایس پی چارجنگ پورٹ بھی موجود ہے جو کہ بلٹ ان لگی ہے جس کے اوپر آپ کو ہی بھی اپنا موبائل ڈیوائسی یا سمارٹ ڈیوائسی کو چارج کرنا چاہیں تو وہ ایسی لی کر سکتے ہیں بہت ہیزر باتا سٹیلیش کی سکم کا اس کا سپیڈو میٹر سمارٹ سا ہے ایسا زیت ہاؤزن کے اندر بھی اسی ٹائپ کا میٹر آتا ہے اور یہاں پہ اوپر پہ ہمیں یہاں پہ ٹاپ کے اوپر جو ہے اس کی آر پی ام کی اوپشن مل جاتی ہے یہاں پہ اس کی مائلیج وغیرہ پتہ لگ جاتی ہے یہاں پہ نیچے جو آپ کی جو کلومیٹر ڈرائیو کریں وہ یہاں پہ نیچے شو ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی یہاں پہ آپ کو فیول انڈگیشن کی اپشن بھی اس کے اندر مجود ہے رائٹ سائٹ کے اوپر ٹریپ میٹر کی اپشن بھی اس کے اندر مجود ہے بات کریں اس کے فیول ٹینک کی تو بہت چیز زبردہ سٹیلیش قسم کے کرو میں اس کا فیول ٹینک ڈیزائن کیا گیا ہے اور سائٹ پہ جو اس کے ائر سکوپس ہیں وہ بھی کافی زبردہ سٹیلیش بنائے گئے ہیں اس کے اوپر جو ہے میں آپ کو بیٹھ کے بھی چیک کرواتا ہوں اس ٹیپ میں جو آپ کا سیٹنگ پوچچر ہے اور تقریباً آپ کی سٹیٹ پوزیشن کے اوپر آپ ایک بائیک کے اوپر بیٹھتے ہیں جیسے ایک ریگولر بائیک ڈرائیو کر رہا ہوں اسی ٹیپ کا سیٹنگ پوچچر ہے کوئی آپ کو زیادہ ڈاؤن لین نہیں ہونے پڑتا جیسے سپورٹس بائیک میں ہونا پڑتا ہے تو اس کا سیٹنگ پوچچر ہے کافی کمفرٹیبل ہے فیٹ ہینڈل بار اس کے اوپر لگا ہوا ہے اور ایک اچھی کمفرٹ آپ کو مل جاتی ہے رائیڈر کی جو اس کی سیٹ ہے کافی زبردہ کمفرٹیبل سیڈ اس کی لگی ہوئی ہے اور پیلین رائیڈر کے لیے کافی اچھی سیڈ مجود ہے ملد دو بندے اس کی اوپر ایزی رائیڈ انجوائے کر سکتے ہیں تو بڑھتے ہیں میلنی اس کی انجن کی جانب تو زونگشن کا 400 سی سی فور وال آور ہیڈ کیم شافٹ کے ساتھ بیلن شافٹ کے ساتھ اس کا انجن ہے ملد اس کے انہیں وائیبریشن بلکل نہیں ہے بیلن شافٹ انجن اس کا بیس کرتا ہے اور دوسرا یہ ای 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 فائی بیس ہے تو فیول ایوریج کافی اچھی ہے فیول ایوریج کی بات کر لیں تو یہ تقیبن 1 لیٹر میں آپ کو تقیبن 25 میکسیمم کلومیٹر دینے کی صلاحیت رکھتا ہے اور بات کر لیں اس کی ہاؤس پاور کی تو تقیبن یہ 36 اچ پی پروڈیوس کرتا ہے 8000 رپیم پہ اور ٹارک کی بات کریں تو 33 یہ ٹارک پروڈیوس کرتا ہے 7500 رپیم پہ گئر شفٹنگ کی بات کریں تو 6 گئر ہے ریٹرن شفٹ کے ساتھ فرز فارورڈ ہے 5 بیک ریٹرن شفٹ کے ساتھ اس کے گئر ٹرانسمیشن آتی ہے گئر شفٹنگ ہے وہ جیسے ہم ٹس کی ٹیسٹ ایڈ کریں گے تو آپ سے شیئر کرنے ہی ویسے پہلے موڈل بھی کافی رفعہ آ چکا ہے تو گئر شفٹنگ کافی اچھی ہے اور زونگشن جو ہے ٹاپ آف دی لائن جو ہے چینہ کے اندر ہے جس کے انجن ٹیکنالوجی کافی اچھی ہے اور الحمدللہ ہمیں بھی جتنا بھی کسٹمر فیڈ بیک ہے وہ کافی اچھا ملا ہے زونگشن کے حوالے سے اگزاؤس سسٹم کی بات کریں تو اس کے ڈیول سائٹ جو ہے وہ ڈیول اگزاؤس اس کے لگے ہیں اور ڈیول فیس اگزاؤس ہے اس کے اس کے اندر جو ابھی سسٹم اگزاؤس لگا ہے اس کا اپنا اوریجنل سٹاک ہے آفٹر مارکیٹ چینج کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں اور ساؤنڈ کی کولٹی بڑھانا چاہیں تو وہ بھی ہو سکتی ہے یہ ایڈیال میں اس کی ساؤنڈ ہے اگر اسی پہ چلانا چاہیں باقی چینج کرنا چاہیں تو آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ایسیلی چینج ہو جائے گا کسی قسم کے اس کے اوپر وہ والٹریشن کی ضرورت نہیں ہے جو ایسیلی کوئی بھی اگزاؤس آپ لگا کے اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں اگزاؤس کی ہمارے پاس کافی زیادہ ورائٹی بھی مجود ہے ہمارے پاس پروپر ورشاہ بھی مجود ہے آپ کو کسی قسم کی فیسلیٹی چاہیے اس کے میکینیکل سرویس الیکٹیکل اگزاؤس کی چینجنگ تو تمام فیسلیٹی انڈر وان روف صرف آپ کو نیو پارک ٹیڈنگ پہ ہی ملے گی اور نیو پارک ٹیڈنگ الحمدللہ فائی فیسل سرویس کے ساتھ آپ کو تمام فیسلیٹی دیتا ہے اور اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں لیٹس سٹارٹ موسیقی 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 جی ورز یہ تھا آج کیا ریویو جس کے اندر آپ کو کواسا کی زی تھاؤزن ڈیٹو ریپلی کا کمپلیٹ فیچر سے آپ سے ڈسکس کی ہیں اور جیسا کہ آپ کو بلا تھا ویڈیو کے انڈ میں جو ہے اس کی آپ کو پرائس بھی ڈسکس کریں گے تو یہ نئے دوزار تیس موڈل جو ہے زی تھاؤزن فور انڈر سی سی میڈ بائی زونگشن ہے اور پرائس جو ہے اس کی نائن لیکھ فپٹی تھاؤزن لوگ نو لاکھ پچاس ہزار روپے ہے پرائسنگ بڑی ہیں دولار کی کافی زیادہ فلکچیشن تھی تقیبن ٹو فپٹی تک دو پچاس تک یہ دولار کی جو ہے جم گئی ہے تو اسی دوران جو ہے ہماری کنسائمنٹ جو ہے آرائیبڈ ہوئی ہے اور اسی کے اوپر کسٹم ڈیوٹیز بھی کلیر ہوئی ہیں تو ان کیس پرائسنگ کم ہوئی مرد ڈالر اللہ کرے کام ہو ہماری تو دعا ہے کہ اللہ کرے کم سے کم ڈالر ہو تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی جو ڈیمانڈ ہے کم بجٹ میں تو ان کی پوری کر سکیں رائٹ ناو جو اس کی پرائس ہے وہ نائن لیکھ ففٹی تھاؤزنڈ ہے اور جیسا کہ آپ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ اکٹوبر میں اکٹوبر اینڈ میں آپ کو یہ ویڈیو نظر آ رہی ہے تو یہ ویڈیوٹی اس کی ہے نومبر تک جب تک یہ سٹاک اویلیبل اس کے بعد جو بھی نیا سٹاک ہے اس کی انشاءاللہ آپ کو کمپلیٹ ریویو بھی دیں گے جو پرائس اس ٹیم ہوگی کرنٹ وہ بھی آپ سے ڈسکیز کریں گے بائی کیسے لگے آپ کو کونسی کلر سکیم پسند آئی گرین بلیک یا بلیک ریڈ اپنا کومنٹس کر کے فیڈبیک ضرور دیجئے گا ریویو کیسے لگا اس کے والے سے ہمیں ضرور اپریسیٹ کیا کریں ہم اپنی کوشش کرتے ہیں آپ کے لئے زبادہ سے ریویو لے کے آتے ہیں لیکن آپ لوگوں کی اپریسیشن کا بھی ہم ویڈ کر رہے ہوتے ہیں تو کومنٹس میں اپنی رائے کا ضرور ازار کیجئے کریں اس کے ساتھ ہی جو ہمارا فیسو پیج نیو پارک ٹیڈنگ کمپنی اوفیشل اور ایم بی ٹیڈنگ کمپنی کو ضرور لائک کریں تاکہ پروڈیک کی جتنی بھی لیٹس پوسٹ آپ کو وہاں پہ ملتی رہیں انشاءاللہ تمام بائک کی آپ کو کمپریٹ پیچر سپیسفیکیشن ہمارے فیسو پیچ اور ویب سیٹ کے اوپر بھی انشاءاللہ مل جائے گی وہاں سے بھی آپ اس کی ڈیٹیل لے سکتے ہیں باقی سکرین پہ نمبر دیے جاتے ہیں وہاں پہ آپ کانٹیک کر سکتے ہیں ڈیلیوری سرویس آل اور پاکستان موجود ہے آپ پورے پاکستان میں کسی بھی سیٹی سے بلونگ کرتے ہیں آپ ہمیں کانٹیک کر سکتے ہیں اور یہ خوبصورت کوئی بھی بائک آپ کو پسند ہے اپنے ڈو سٹیپ پہ بھی ڈیلیور کر سکتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی فیلسل مغل کو اجازہ دیں تینکس ور واشنگ دیس ویڈیو سٹے بلیس اللہ حافظ